اے شاہِ مکی امدن سید البران تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاک سار ڈاکٹر محمد یہیہ ایک دوہ پھر فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیوں آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کھولنے جا رہے ہیں ایک ایسا انکشاف کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ میں سے شاید اکثر دوستوں کو علم نہیں ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کی علم میں بہت زیادہ اضافہ کے باعث بنے گی اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کو مکمل طور پر آخر تک دیکھئے گا پیارے بھائیوں اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کے بارے میں کچھ ارز کریں آج کے موضوع کے بارے میں ارز کریں ہمارا یہ درخواست ہے کہ ہم آپ کو یہ دوبارہ اپنا جو چینل ہے یہ ہمارا چینل ریل اسلام کے نام سے ہم نے بنایا ہے اس کو آپ ضرور ہم اس کا لنک دیں گے آپ ضرور خود بھی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح ہم نے یہ فیس بک پر بھی ایک نیا چینل بنایا ہے ریل اسلام ہم اس کا جو لنک ہے وہ بھی دے دیں گے اس ویڈیو کے ساتھ ضرور خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی کہیں دوستوں کو کہیں کہ ضرور سبسکرائب کریں تو پہرے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں آج کا ویڈیو کا جو موضوع ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور آپ نے ضرور جو غیرمدی علماء ہیں ان کے جو نام نحاد مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کو اس موضوع پر بولتے ہوئے شور مچاتے ہوئے اور نجانے کیا کچھ تمسخرانہ باتیں کرتے ہوئے آپ نے ضرور سنا ہوگا اور وہ موضوع ہے ان کے نزدیک حضرت مرزا صاحب کا حمل کا موضوع پہرے دوستو کتنی عجیب بات ہے کہ آحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی حمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی پیدائش یعنی روحانی عیسیٰ کے پیدا ہونے کے قائل ہمارے مسلمان بھائی وہی مسلمان بھائی جو کہ آحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان باتوں کو مانتے ہیں اور ان کے اس بات کے قائل ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کی ملتی جلتی روحانی تحریروں پر اعتراض کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں پیارے دوستو آپ کو ضرور علم ہوگا ہم بار بار ان غیرمدیوں کو یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ حضرت مرزا صاحب کی یہ جو تحریر ہے روحانی خزائن جلد انیس کشتی نو کتاب کی یہ جو تحریر ہے میں تھوڑی سی پڑھوں گا باقی میں لنک دے دوں گا آپ ضرور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں یہ تحریر ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ استعارتاً یہاں بات کی گئی ہے یہ ایک روحانی تحریر ہے روحانی طور پر بات چل رہی ہے جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے یہاں پر لکھا ہے کہ عیسیٰ بے ابن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعد اس کے اس مریم میں اور پھر بعد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روپ ہونگ دی جائے گی پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پروش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ ایک یہ ہے تحریر جس کے اوپر یہ شور ڈالتے ہیں یہ ساری تحریری بات زفا مولوی پڑھا کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس تحریر پہ تو مولوی حضرات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ شور کرتے ہیں جہاں پر حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا ٹھیک ہے جی اب یہ جو تحریر ہے اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے ارز کیا مولوی حضرات بہت زیادہ شور ڈالتے ہیں اور اگرچہ یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے استعارہ کے رنگ میں لیکن وہ اس کو ظاہر پر حمل کر کے ظاہر پر اس کو جسما کر کے عجیب و غریب قسم کی یہ تو ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں میرے بھائیو یوٹیوب بھری پڑی ہے یوٹیوب کیا ان علماء کی تقاریر کیا ان کی کتب کیا وہ خوب اس موضوع پر جو مولوی حضرات ہیں وہ شور مجھایا کرتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ پیارے بھائیو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرت مرزا صاحب کی اس تحریر کو ذہن میں رکھیں اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی تحریریں لکھنا اسلام میں جائز ہے کیا ایسی بات اس سارہ کے رنگ میں بیان کرنا کیا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نا صرف یہ جائز ہے بلکہ انہی غیر احمدی مولویوں کے بڑے یعنی ان کے بزرگ بھی ان استعارات کو اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں تو آخر کیوں سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پھر یہ مولوی حضرات یہ جو ہم نے آپ کو ایک ویڈیو بھی یہاں پہ دکھائی یہاں پہ اس کا امج دکھایا آخر کیوں یہ مولوی حضرات حضرت مرزا صاحب کی اس روحانی تحریر کا تمسکر اڑاتے ہیں جبکہ اپنے بڑوں کی تحریرات وہ تحریرات جن میں سے ایک خاکسار آپ کے سامنے آج دکھنانے لگا ہے وہ تحریرات اپنے عوام سے چھپاتے ہیں اور آخر سوال یہ ہے کہ آخر کیوں کیا یہ منافقت نہیں ہے کیا اس کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی تعلق ہے کہ اپنی تحریریں چھپالو اور حضرت مرزا صاحب کی امام کے سامنے بڑھ بڑھ کر پیش کرو پیارے بھائیو آج جس کتاب کی تحریر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں وہ ہے یہ کتاب عرفان اس کتاب کا نام ہے اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت فقیر نور محمد سروردی قادری کلاچوی رحمت اللہ یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ اس کتاب کا سامنے کا صفحہ ہے میرے بھائیو ٹھیک ہے دی یہ پاکستان سے مل جاتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اتنی مقبول ہے غیر امدیوں میں بھی کہ اس کا انگلش ترجمہ بھی بقاعدہ کیا گیا ہے پیارے بھائیو اس کتاب کا جیسا کہ میں بتا رہا تھا انگلش میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی مقبول کتاب ہے غیر امدی لوگوں میں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ صوفیاء کو فالو کرتے ہیں یہاں پر یہ بات بھی خاک سار آپ کو بتلا دینا چاہتا ہے کہ یہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے جس طرح کہ یہ دیکھیں فقیر ڈاٹ اوگ یہاں پر بھی یہ کتاب بقاعدہ آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں کتاب کا بقاعدہ تعارف یہاں پر دیا گیا ہے فقیر ڈاٹ اوگ پر لکھا ہوا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ یہ پہلی مرتبہ 1942 میں شائع ہوئی تھی اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے فلسفہ روحانیت کی تشریح اور مکمل طریقہ پر مشتمل ہے ٹھیک ہے جی دو اس کتاب کی جلتے ہیں جہاں تک اس کتاب کی مصنف کا تعلق ہے دوستو تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ اٹھارہ سو تیراسی سے لے کر انیس سو ساٹھ من کی افاد ہوئی اور یہ حضرت میر سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے ان کا جو ہے وہ نصب نامہ ملتا ہے اور اسی طرح آپ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ سے نسبت رکھتے ہیں تو یہ جو باتیں انہوں نے انہوں نے اس کتاب میں بیان کی ہیں جو کتاب جو میں جیسک میں نے کہا یہ بے شمار جگوں پر مل جاتی ہے انٹرنیٹ پر اردو میں بھی انگلیش میں بھی وہ باتیں صرف ان کی اپنی نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی باتوں کا نچھوڑ اپنی اس کتاب میں پیش کیا ہے بیارے بھائیو ہم ان محترم فقیر نور محمد صاحب کی تحریر جو ہے وہ ان کی اس کتاب عرفان کے جلد اول کہ صفحہ دو سو انتیس سے پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں اورکائیو ڈاٹ آگ سے اور انشاءاللہ ہم اس کا لنک بھی اپنی ویڈیو کے ساتھ اس کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں دیں گے اب آپ حضرت مجزہ صاحب کی تحریر کو ذہن میں رکھیں وہ تحریر جس کے اوپر یہ مولوی حضرات بہت زیادہ اطراز کرتے ہیں شوشے اٹھاتے ہیں تنز کرتے ہیں تمسخر کرتے ہیں اور اس کتاب کی تحریر کو میرے ساتھ بڑھتے جائیں تو آپ پر انشاءاللہ ان مولوی حضرات کی منافقت اور ان مولوی حضرات کا دوگلاپن وہ جو ہے وہ روز روشن کی طرح آیاں ہو جائے گا اب اس زمین میں اب دوستو یہ یہاں سے تحریر غور سے پڑھئے گا اور جیسا کہ میں نے کہا حضرت مرزا صاحب کی تحریر کو ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے گا فرماتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ بے کینہ میں پہلے تخم اسم اللہ ذات سے شجرت الانوارِ قرآن کو نمدار کیا میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں فرماتے ہیں اور اس کی روشنی سے تمام دنیا کو منور کیا جس کی کیفیت یوں تھی اب یہ کیفیت کو غور سے سنے میرے بھائیوں فرماتے ہیں جس کی کیفیت یوں تھی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں تو ہم اسم اللہ ذات نے پھلنے پھولنے کا تقاضی شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر نزول وحی کے آثار محسوس کیے ٹھیک ہے جی اس کو کیا فرماتے ہیں یعنی یعنی حضرت مریم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن باطن میں حمل وحی کی بے واسطہ سقالت کو معلوم کیا کیا معلوم کیا حمل وحی اے مولوی حضرات اے میرے پیارے غیرمدی بھائیوں یہ حمل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا فرماتے ہیں حمل وحی کی بے واسطہ سقالت کو معلوم کیا اور بمقتزائے فحملت ہوا فان تبزت بہی مکانن قصیہ یہ سورہ مریم کی آیتی انہوں نے لکھی ہے فرماتے ہیں اس آیت کے مطابق یعنی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشت و بیابان کا رخ کیا اور آبادی سے دور ایک پہاڑ میں جسے غار ہیرہ کہتے ہیں جا کر متقف اور گوشہ نشین ہو گئے اور یہ آیت جن دوستوں کو معلوم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے کے بارے میں یہ آیت ہے پھر کیا فرماتے ہیں فقیر نور محمد صاحب اور دوستو یہ یاد رکھیں کہ یہ فقیر نور محمد صاحب نے اپنے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں جو ان کی باتیں ہیں وہ اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں جن میں حضرت سلطان باہو بھی شامل ہیں کیا فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں اور باطنی دخم کے سیچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں بار بار وہاں جایا کرتے اور کئی روز بیٹھے رہتے پیارے دوستو کیا لکھا ہے یہاں پر مولوی حضرات لکھا ہے روحانی عیسیٰ کے وضع حمل دوستو یہ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو یاد کروا دوں یہاں کیا لکھا تھا فرمایا یعنی حضرت مریم کی طرح آپ نے اپنے بطر باطن میں حمل وحی کی بے واسطہ سقالت کو معلوم کیا آگے کیا لکھ رہے ہیں اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں تو میرے پیارے بھائیو اس تحریر میں اور حضرت مرزا صاحب کی تحریر میں کیا فرق ہے دونوں میں ایک روحانی باتیں بیان کی جاری ہیں اور دونوں کا مطلب بھی ایک ہی بنتا ہے اب یہ دیکھیں یہ وہی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہی بات جو حضرت مرزا صاحب نے اپنی تحریر میں یہاں پہ لکھی پھر بعد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونگ دی گئی پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پر پشپا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس کی بارے میں یہ جو آگے بھی یہ تحریر میں نے آپ کے ساتھ سامنے پڑی مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا اس تحریر میں میرے بھائیو اور یہ جو تحریر میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے یہ فقیر نور محمد صاحب کی اس میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائیو یہ دیکھیں حمل وحی اور پھر روحانی عیسیٰ کے وضائے حمل اور تولد میرے بھائیو مجھے یقین ہے کہ یہ صرف ایک تحریر نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے بھی یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے فلسفہ روحانیت کی تشریح اور مکمل طریقہ پر مشتمل ہے یہ کتاب تو میرے بھائیو کیا بات ثابت ہوئی ثابت یہ ہوا کہ مسلمان بزرگ بھی یہ جو اس طرح کی باتیں اصطارت اپنی کتابوں میں اور روحانی طور پر لکھتے آئے ہیں جس کی ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ بیان کی لیکن لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ جو دنیا دار مولوی حضرات ہیں یہ اپنی جو اپنے بزرگوں کی تحریریں چھپاتے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کی تحریروں پر بر بڑھ کر تمسخر کریں گے شور مشائیں گے ویڈیو بنائیں گے اور تقریریں کرتے رہتے ہیں پیارے بھائیو آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں درخواست اپنے غیرمدی بھائیوں سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ خدارہ آپ جب کہ آپ کو یہ تحریر ہم نے دکھا دی ہیں تو کوشش کریں اس طرح کی تمسخرانہ بات کریں جس طرح کہ ایک ہم نے آپ کو مثال یہاں پہ دی ہے تو ان مولوی صاحب کو فوری طور پر یہ یاد دلائیں کہ مولوی صاحب جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور دو رنگی دکھلاتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے بزرگوں اور بہت بڑے بڑے مسلمان بزرگوں کے فلسفہ روحانیت کے بارے میں یہ اتراز کر رہے ہیں اور یہ تمسخر کا نشانہ دراصل ان کو بنا رہے ہیں بیارے بھائیو ہمیں امید ہے کہ آپ اس تحریر کو نہ صرف یہ کہ خود بھی غور سے پڑیں گے بلکہ اس تحریر کو آگے پہنچائیں گے اور پھیلائیں گے تاکہ سچ کا بول بالا ہو اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم موسیقی